بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک گیاریزن ایڈوکیشن سسٹم کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم نائنٹ کی فیزکس کا چپٹر نمبر 3 ڈائنیمکس اس کا لیکچر نمبر 6 جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے فورس اینڈ مومنٹم فورس اینڈ مومنٹم پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کوئیکشن کے مطلق جو سٹیٹمنٹ ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں اس کے مطلق بتا دوں سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ پروف دیکھ سابت کریں فورس اینڈ ایکل تو ریٹ آف چینج آف مومنٹم تو یہ پروف کرنے کے لئے آسکتی ہے ماتھمیٹکلی فارم اس کی آسکتی ہے یہ پوچھا جاتا ہے پھر اسی کوئیکشن کو ایک اور سٹیٹمنٹ کے ساتھ پوچھا جاتا ہے what is relation between force and momentum فورس اور مومنٹم کے درمیان کیا ریلیشن ہے ان کے درمیان کیا تعلق پایا جاتا ہے اسی طرح اسی کوئیکشن کو ایک تیسری سٹیٹمنٹ کے ذریعے پوچھا جاتا ہے explain and proof وضاحت کریں اور ثابت کریں according to newton second newton کے دوسرے قانون کے مطابق of motion نیٹ فورس اس ایکوال ٹو ریٹ آف چینج آف مومنٹم کہ newton کے دوسرے قانون کے مطابق ثابت کریں کہ فورس جو ہے وہ ریٹ آف چینج آف مومنٹم کے ایکل ہوتی ہے مومنٹم میں تبدیلی کی شرعہ کے ساتھ پر ہوتی ہے اسی طرح پھر ایک mcqs پوچھا جاتا ہے کہ unit of momentum جو ہے وہ کیا ہے تو آئیے ہم اب اپنے topic کو start کرتے ہیں force and momentum اس کی statement آپ کی textbook پہ بھی لکھی ہوئی ہے when a force act on a body it produces acceleration in the body جب بھی کوئی force کسی body کے اوپر act کرتی ہے تو وہ acceleration produce کرتی ہے and it will be equal to rate of change of momentum اور یہ برابر ہوگی rate of change of momentum کے مومنٹم میں تبدیلی کی شرعہ کے of the body وہ جو body میں مومنٹم پیدا ہوا ہے اس مومنٹم میں تبدیلی کی شرعہ کے برابر ہوگی لیکن یہاں پہ ایک بات بڑی گوھر سے سمجھنے والی ہے and will be equal will be کا مطلب یہاں پہ جو ہے وہ use کیا گیا ہے وہ force کے لیے کیا گیا ہے کہ وہی force جو ہے وہ equal ہوگی rate of change of momentum کی اب بات دوسری بات یہاں پہ جو ہے وہ rate کی بات ہوئی ہے rate کیا ہوتا ہے rate ہوتا ہے کہ unit time کے اندر کوئی بھی کام جو work done ہم کرتے ہیں unit time unit time کے اندر اسے rate کہا جاتا ہے اس work کا یعنی کہ کام کرنے کی شرعہ جو ہے کہ اس نے کتنا کام جو ہے وہ کتنے second میں کیا ہے وہ اس کی یا ایک second میں کیا ہے وہ اس کی شرعہ کراتی ہے unit time جو ہوتا ہے rate جو ہوتا ہے unit time کے لیے ہم جو ہے ایک minute بھی لے سکتے ہیں ایک second بھی لے سکتے ہیں ایک hour بھی لے سکتے ہیں ایک day بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو اب ہم اس کی explanation طرف آتے ہیں تو اس سے پہلے میں میں آپ کو ایک پروز مرزنگی سے example دیتا ہوں آپ نے previous lecture میں پڑھا ہوا ہے کہ force جو ہے وہ ایک agent ہے جو کسی body کو move کرواتی ہے یا پھر stop کرواتی ہے لیکن وہ کتنا اگر body کو motion کرواتی ہے تو وہ کتنا motion کروا رہی ہے اگر وہ stop کرتی ہے تو وہ کیسے اس کو stop کرتی ہے تو جب وہ body کو motion کرواتی ہے تو quantity of motion جو تھی جو motion force کی وجہ سے produce ہوئی تھی اس quantity of motion کو ہم نے first lecture کے اندر پڑا تھا quantity of motion جو تھی اس کو ہم نے نام دے دیا تھا momentum کا اور وہ quantity of motion کس سے possess ہوتی ہے mass اور velocity یہ آپ کے سامنے ایک example میں نے لکھ رہا ہے کہ ایک body ہے جس کا mass ہے اور اس کے اوپر کوئی force act کر رہی ہے وہ body میں کیا کرواتی ہے motion پیدا کرواتی ہے اس کو move کروا رہی ہے تو جو quantity of motion ہے اس body کے اندر اس کو کون سی دو چیزیں possess کر رہی ہیں mass اور velocity تو لہٰذا mass اور velocity جو ہے اس کی product کس کے equal ہو گئی momentum کے equal ہو گئی اب ہم اپنے topic کے explanation کی طرف آتے ہیں ہم نے فرض کیا consider کر لیا کہ ایک body جو ہے اس کا mass m ہے اور اس کی velocity جو ہے initial velocity جو ہے وہ vi ہے اور اس body کے اوپر ایک force f act کر رہی ہے اور body میں acceleration produce کر رہی ہے اب mass ہم نے consider کیا تھا m velocity vi کے ساتھ body move کر رہی تھی اور اس کے اوپر اگر force f act کرتی ہے تو body میں acceleration a produce کرے گی اب جیسے acceleration produce ہوا acceleration کیوں پیدا ہوتا ہے آپ نے second chapter کے اندر پڑا ہوا تھا کہ rate of change of velocity is called acceleration change in velocity تو velocity میں change کب ہوا unit time t کے اندر جو ہوا وہ acceleration produce ہوا تو جب velocity میں change ہوا تو acceleration produce ہوا تو velocity میں change ہوا تو اس کی velocity بن گئی vf after time t دوبارہ سن لیں ہم نے consider کیا تھا ایک mass m اور initial velocity vi کے ساتھ move کر رہا تھا جب اس کے اوپر force f act کی تو اس میں acceleration produce ہو گیا acceleration کیس کی وجہ سے پیدا ہوا velocity میں change کی وجہ سے کیونکہ اس کی velocity increase ہوتے ہوئے vf بن گئی تو velocity میں change کب ہوا unit time peak وقت گزرنے کے بعد ہوا تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں acceleration تو velocity کی body کیا بن گئی vf بن گئی after time t اگر ہم initial اور final velocity کو body کے initial اور final momentum سے related کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے پڑھا ہم کیسے initial اور momentum سے related کر دیتے ہیں آپ نے previous lecture میں پڑھا تھا کہ quantity of motion جو ماس اور velocity سے اس کو possess کرتے ہیں اور وہ ماس اور velocity کی quantity of motion جس کو possess کرتے ہیں وہ momentum ہے تو لہٰذا ماس اور velocity کی پردکٹ کیا بن گئی momentum تو جو initial velocity سے related momentum ہوگا وہ initial momentum ہو جائے گا اور جو final velocity سے related momentum ہوگا وہ final momentum ہوگا اب ہم initial momentum طرف جاتے ہیں initial momentum جو ہے کیونکہ initial momentum کیا ہے ماس اور velocity کی پردکٹ کی ایک ایک وال ہوتا ہے لہٰذا ہم جو ہے initial velocity جو ہے کیونکہ ماس کو انہوں میں initial اور final velocity میں constant ہے لہذا ہم initial momentum کو mvi یعنی mass into initial velocity کی پردکٹ سے ظاہر کریں گے اور final momentum کو مvf کی پردکٹ سے ظاہر کریں گے تو اس کے لئے سمبل momentum کے لئے پی ای 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 چینج کیا آیا کیسے آیا تو یہاں پھر دوبارہ ڈائیگرام کی طرف آتے ہیں اب دیکھیں mass جو تھا وہ میں نے آپ بتایا کہ constant ہے دونوں body mass same thing car 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 وہ ہی ہے لیکن اس کی speed 20 meter per second initial تھی جب body نے T وقت کے دران move کرنا شروع کر دیا تو اس کی velocity جو تھی وہ increase ہوتے ہوئے 40 meter per second ہو گئی تو velocity میں change جب ہوا تو ذاری سی بات ہے اس کی motion جو quantity of motion میں بھی کوئی نہ کوئی change آیا ہوگا تو جو quantity of motion ہے وہ ہم کس سے ظاہر کرتے ہیں اس کو momentum سے ظاہر کرتے ہیں تو ہم initial velocity کے لحاظ سے body کا momentum find out کریں گے تو ہمارے پاس mass کتنا تھا 100 kilogram تھا اور velocity کتنی تھی 200 meter تو ہمارے پاس 200 kilogram meter per second جو ہے وہ initial momentum اس کا آگیا اسی طرح جب اس کی velocity change ہوکے increase ہوکے 40 meter per second بنی تھی تو final velocity سے related ہم نے ملٹیپلائی کیا دونوں کو پردک لی تو ہمارے پاس 40 kilogram meter per second جو ہے وہ final momentum آگیا اب دیکھیں ہمیں واضح دور پر نظر آرہا ہے کہ پہلے body کا momentum 200 kilogram meter per second تھا change ہوکے وہ momentum 400 kilometer per second آیا تو کتنی quantity of motion میں change کتنا momentum momentum میں change آیا تو ہم 400 kilogram meter per second میں 200 kilogram meter per second جب ہے یعنی کہ final momentum میں سے initial momentum کو ہم subtract کر دیں گے تو ہمارے پاس پیچھے جو quantity بچے گی وہ ہمارے پاس change in momentum آ جائے گا تو اسی طرح یہ بھی ہے change in momentum is equal to final momentum ہم نے find کیا کرنا تھا ریٹ of change of momentum کی بات ہوئی تھی ہم نے statement میں بھی پڑھا تھا تو ریٹ کے لئے ہم دونوں equalities کو unit time کے اوپر divide کر دیں گے unit time ابھی میں نے آپ بتایا تھا unit time وہ 1 second ہو سکتا ہے 1 minute کے اندر جو work ہوگا اسے ہم کیا کہتے ہیں rate کہتے ہیں تو لہٰذا جو momentum میں change ہوا ہے unit time کے اندر یا 1 day کے اندر ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں rate of change of momentum change in momentum اور t کس کو ظاہر کر رہا ہے rate تو rate یہ rate کا مطلب ہے unit time کے اندر جو کام ہو رہا ہے تو اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے اس طرف m common لے لیں m common لینے سے ہمارے پاس rate of change of momentum is equal to m into vf minus v i over t آگیا اب rate of change of ہم نے یہاں پہ دیکھیں اگر گوھر کریں تو ہم نے پڑھا تھا second chapter کے اندر unit time کے اندر velocity میں change ہوتا ہے اسے x ration کے equal ہوتا ہے اسی طرح یا پھر اس طرح پڑھا تھا rate of change of velocity جو ہوتی ہے وہ is equal to x ration ہے تو لہٰذا x ration کس کے equal آگیا change in velocity in unit time یعنی rate of change of velocity کے equal آگیا تو ہم نے پاس rate of change of momentum is equal to کیا آگیا mass into x ration کی product equal آگیا تو according to newton second law of motion جو ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ net force ہوتی ہے وہ equal to ہوتی ہے mass into x ration تو اب ہم یہاں پہ mass into x ration کی جگہ پہ کیا کر دیں گے force put کر دیں گے تو ہمارے پاس force جو ہے وہ equal to آگئی rate of change of momentum t time اس کو کر رہا ہے rate کو pf minus p i اس کو کر رہا ہے change momentum کو لہٰذا force جو ہے وہ equal ہو گئی rate of change of momentum اب ایسا unit جو ہوتا ہے momentum کا وہ newton second یا kilogram meter per second بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور kilogram meter per second کیسے بنا تو ہمارے پاس formula momentum کا apply کرتے mass کا unit گیا تا kilogram مطار velocity کا گیا تا meter per second ہے تو یہ پریدیس lecture میں جب momentum کا آپ نے پڑھا تھا تو اس کے اندر میں نے آپ کو prove بھی کروایا تھا کہ newton second کیس طرح kilogram meter per second کے equal ہوتا ہے تو اس طرح یہ ہم نے prove کر لیا relation force is equal to rate of change of momentum ہے یا پھر جو دوسری statement ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ پڑھا تھا کہ net 4 is equal to rate of change of momentum کے تو اس طرح ہم نے relation find out کر لیا امید کرتا ہوں بیٹا آج کا lecture جو ہے وہ آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے اور اس کو learn بھی کر چکے ہوں گے انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں